یا ایوہ اللذین آمنتق اللہ قولوا قولا صدیدا صدق اللہ اللذین اللہ رب العزت قرآن کریم کی سائیت میں فرماتے ہیں کہ ایعیل ایمان اور اللہ سے ڈرنے والوں ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہو مفہوم آیت محضت صحفی حضرات اور علاقے کے محضرین موتبرین اور خصوصاً آپ صحفی حضرات کا میں مشکور ہوں جو آج آپ نے وقت نکالا وڈ تشریف لائے ہمارے ہاں آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ پلسان کے حالات اور خصوصاً وڈ کے حالات یہ دو دہائیوں سے آپ کے سامنے ہیں اور خصوصاً گزشتہ چار ماہ سے وڈ میں جو بد امنی ہوئی جو قتل و غارت گری ہوئی انڈین ڈیت سکوٹ کے ہاتھوں جو لشر کشی کی گئے وڈ کے مظلوم عوام کے خلاف وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں آپ کے علم میں لشر کشی جو ہوئی سو ہوئی اپکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہمارے بھی کچھ اعتراضات ہیں اپکس کمیٹی کے فیصلے پر کہ ہمارے جو مطالبات تھے دہشتگرد جعوید مینگل کے حوالے سے جو ڈیت سکوٹ کا سرغنا ہے کہ اس کا کیمپ اس کا جو اڈہ ہے دہشتگردی کا یہیں وڈ سے وڈ میں یہ مین روڈ میں جو ایف سی بیٹھی ہوئی ہے یا ایف سی کا وہ قلعہ اس سے چند کلومیٹر پہ چار پانچ کلومیٹر پہ تو وہاں سے پورے بولسان میں دہشتگردی ہوئی ہے جو نام نہاد انڈین ڈیت سکوٹ کا جو مجموعہ ہے جس کو براس کہا جاتا ہے تو اس کا اس علاقے میں تمام ذلح خوزدار میں مرکز بھی یہی ہے پاکستانی لا تعداد ان کے بم بلاسٹس میں ان کی دہشتگردی میں ان کے آئی ڈی بلاسٹس میں ان کی ٹارگٹ کلنگ میں ان کی لشر کشیوں میں شہید ہو چکے ہیں بے گناہ پاکستانی جس میں ڈاکٹرز انجینئرز اسادزہ مزدور مساجد کو بنانے والے مزدور جس میں ہزارہ برادری کے لوگ بھی جس میں قومیت اور عصبیت کی بنیاد پر تمام بلوچ اور بیرا ہوئی اقوام سمیت تمام اقوام کے لوگ شامل ہیں ان سب کی قتل و غارتگری نی کے ذریعے ہوئی اور یہ مرکز ہے ذلح خوزدار میں کم از کم سب سے بڑا مرکز ہے ان کا اس کے علاوہ ہمارے فورسز جو پاکستان کی سالمیت کے زامن ہیں ان کے افسران شہید ہوئے ہیں ان کے جوان شہید ہوئے سویل سسائیٹی کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور اس طریقے سے دوہزار چھے سے آج تک یہ کیمپ مین آر سیڈی ہائیوے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب وڈ میں موجود ہیں تو ہمارا پرزور مطالبہ تھا کہ معصوم پاکستانیوں کی جان کی حفاظت کی جائے اور اس کیمپ کو مصمار کر کے وہاں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو اپنی تحویل ملیں علاوہ آزئی اس لینڈ مافیا نے یہ جو ڈیت سکوٹ ہے انڈین دہشتگردی کے علاوہ اور ان کے انتہائی گندے عامال رہے ہیں کام رہے ہیں یہ لینڈ مافیا کے طور پر پورے زلہ خوزدار میں یہاں تک کہ زلہ لصبیلہ میں ہب میں بھی کراچی میں بھی جو نورڈن بائی پاس کے علاقے میں یہ کام کرتا رہا ہے ان کا کامی یعنی یا دہشتگردی پھیلانا یا لینڈ مافیا کا کام یا منشیات کا کام رہا ہے اسی سے یہ وابستہ رہے ہیں تو یہاں انہوں نے دوہزار پانچ میں لوگوں کی جائدادوں پہ مظلوم لوگوں کے ورڈ بازار میں قبضہ کیا اسی طریقے سے ورڈ سبتحصیل آڈن جی سبتحصیل سارونہ یہاں کے غریب جو مینگل قبائل ہیں ان ہر شاخ کی یعنی ہر جو کلین ہے مینگل کا زیلی شاخ ہے کوئی بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے جان و مال کے حوالے سے زمین کے حوالے سے قتل عام کے حوالے سے آپ دیکھیں کسی مینگل قبیلے کے کسی طائفے کو انہوں نے معاف نہیں کیا اسی طرح جائدادوں پہ بھی قبضہ کیا تو ہم نے درخواست کی تھی کہ جو مملکت خداداد ہمارے عظیم ملک پاکستان میں جو قانون رائے جائے جو عدالتیں ہیں جو ریوینیو ریکارڈ ہے اس کے علاوہ ہمارے جو ہم بلوچ قبائل کے رسم و رواج ہیں ہر طریقے سے یا شریع ہی ہمارے جو قرآن و سنت ہماری بے خوب بنیاد ہے اس حساب سے گورنمنٹ تحقیق کر لے قبائلی امایدین کو جرگے کو بٹھائے تو ان قبضہ گروپوں سے لوگ کی جائدادیں واگزار کر رہے ہیں تو اپکس کمیٹی اس پہ خاموش رہی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہماری یہ مطالبات اپکس کمیٹی نے ایک درمیانی راستہ نکالا وڈ کے مظلوم عوام کی خاطر کہ بھئی اٹھارہ جن سے پہلے کی پوزیشن پہ جو دس دس بیس بیس سالوں سے جن پوزیشنوں پہ لوگ وہیں چلے جائیں ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہیں وہ را کے کاسالے سے اور وہ ایجنٹ ہوں گے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ایک بھائی ڈیتھ سکوٹ چلا رہا ہے دوسرا بھائی ادھر مکروح اور دو نمبر سیاسی لبادے میں اپنے آپ کو لپیٹ کے ان ڈیتھ سکوٹ کے لیے بھرتی کا کام کر رہا ہے حکومتوں کو بلیک میل کر کے آپ سب سے یہ ڈھکی چھوپی نہیں بلوزان کے عوام سے یہ ڈھکی چھوپی نہیں ہے حکومتوں کو بلیک میل کر کے مسنگ پرسنز کا رونا روکے جن مسنگ پرسنز کا ذمہ دار یہ خود ہے اس قتل عام کا ذمہ دار خوددار میں آزادی چوک سیرت چوک پر اس کی تقریریں مشتعل تقریریں کہ یہ مسلمان بھائیوں کو دوسرے صوبوں کے یہودی گوادر میں اس نے یہودی قرار دیا ان کو یہودیوں کی طرح اسی طرح دوسرے پاکستانیوں کے خلاف نفرت پھیلانا اور ان کا قتل عام کرانا اور خود جا کے یہ ایک بہت ہی سنجیدہ بات اکثر یہ ڈیتھ سکوٹ ناراض ہو جاتے ہیں لوگوں سے حق کہنے پر خود جا کے ان سے رشداریاں کر لیں جو مسلم لیگ کاف میں مشرف کے زمانے میں تھے ہمارے لئے وہ قابل احترام ہیں ہمارے لئے مسلم لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو کوئی پاکستانی ہو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے پاکستان میں سیاست کرتا ہے سب ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہمارے بھائی ہیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر لیکن ہمارے بھائی ہیں یہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے مسلم لیگ کاف کو کس کس نام سے پکارتے تھے اور جنرل مشرف کے ساتھیوں اور جنرل مشرف سے کتنا نفرت کرتے تھے انہیں جنرل مشرف کے کابینہ کا کابینہ میں موجود وہ فرد اور مسلم لیگ کاف کے اس زمانے کے ڈپٹری جنرل سیکٹری پنجاب کے وہ بھی ان سے تو رشداری کرتے ہیں اور یہاں ڈاکٹر فہیم کو پنجابی ہونے کے نہ تو قتل کرواتے ہیں پروفیسر عاشق عثمان جو محسن خوزدار ہے تعلیم کی والے تو اس کو قتل کراتے ہیں ہمارے لوگوں کو قتل کراتے ہیں کیوں پاکستان کا آپ نام لیتے ہیں کیوں پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں پورے بلسان میں لوگوں کو ورغلا کے نوشکے میں اٹھارہ اٹھارہ مزدور جو مسجد بنا رہے ہیں ان کا قتل عام کرتے ہیں خواتین کو بھی معاف نہیں کرتے پروفیسر نازمہ طالب پروفیسر چانسلر بلسان یونیورسٹی کی ان کو شہید کر دیا جاتا ہے بلسان یونیورسٹی کے سامنے شفیق عامد خان ایک وزیر ہونے کے علاوہ پیپلز پارٹی کے ایک رکن ہونے کے حوالے کے علاوہ دنیا گوائے کے ایک سوشل ورکر تھا اور کوئٹا میں ایک ہمدرد اور ایک درد دل رکھنے والا وہ ایک پاکستانی تھا اور بالکل نچلی سطح سے وہ اوپر تک گیا ایم پی اے بنا اس کو بھی شہید یہ کر دیتے ہیں خود نہ صرف پنجابی ہمارے بھائی نہ سرائی کی پختونوں کو ماف نہیں کیا مستنگ میں کوچوں سے اتار اتار کر ان کا قتل عام کیا کسی قبیلے کو انہوں نے ماف نہیں کیا نہ مینگل قبیلے کو تو ویسے انہوں نے نسل در نسل سے جو قتل عام مینگل قبیلے میں انہوں نے کیا وہ تاریخ گوا ہے یہ سورج کنگلی میں یہ منافق نہیں چھپا سکتے بزنجو قبیلے کے ساتھ کیا کیا میر غوث بزنجو کے ساتھ کیا کیا زہری قبیلے کے ساتھ سدا دودہ خان کے فیملی کے ساتھ ان کے چچزادوں کو لڑایا پھر واپس ابھی موجودہ نواب سناولہ صاحب اور ان کے قزنز کو واپس میں لڑوایا اور خود لطف لے رہے ہیں اور لاشوں پہ سیاست کرنا ان کا وطیرہ ہے ایک بھائی کو حوالے کے ہوئے لشیر بلسان کے اور خود گوڈ فادر ہے براس کا یہ بحروپیا یہ دہشتگرد یہ ڈیڈ سکوٹ کا سربراہ یہ ڈیڈ سکوٹ خود ہیں موزد صافی حضرات یہ اپنا نام ہمیں نہ دیں ہم بلسان کے مظلوم لوگ ہیں ہم نے ان کے ظلم کے خلاف اور دیگر ان کے انڈیان ڈیڈ سکوٹ کے کارندوں کے خلاف علم بغاوت بلم کیا پاکستانیت کے بنیاد پر سبز حلالی پرچم کو تھام کے ہم نے اپنا خون دیا اور اس سبز حلالی پرچم کو گرنے نہیں دیا الحمدللہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی لاج الحمدللہ رکھی اور اس میں ہمارے سینکڑوں شہد ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس پر فقر ہے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی ہمیں ہرگز پر وانے تو یہ جو گوڈ فادر ہے براس کا اس نے چار مہینے سے لشکر کشی کی وڈ کے مظلوم عوام پر دنیا گوائے میں آپ صحفی حضرات کو دعوت دیتا ہوں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے صحفیوں کو سیول سوسائٹی کو دعوت دیتا ہوں اپنی آنکھیں کھولیں برائے کروں اور آئیں وڈ میں تحقیقات کریں یہ لشکر کشی کسی نے کی بلا شبہ لشکر کشی اس ڈیت سکوٹ انڈین ڈیت سکوٹ کے سربراہ نے کی معاملہ ایک بزرد شخصیت کو آٹھ مہینے پہلے اس دہشتگرد نے اس بحروپیے نے اغوا کروایا تھا خدا بش کو اور بسردین کو اور کئی لوگوں کو یہاں کے مظلوم عوام شہباد شریف صاحب کا دور تھا تھانوں میں گئی ڈیوٹی کمیشنرز کے پاس گئی یہاں تک عدالت میں گئی لیکن چونکہ حکومت کے وہ اتحادی تھے وفاقی اور صوبہی حکومتیں ان کی ہاتھ میں تھیں ان کے ہاتھ میں تھیں افسران کو انہوں نے پوسٹ کرائے ہوا تھا سب نے مظلوم عوام کی کوئی بات نہیں سنی ان کے درخواستوں کو ردی کا ٹکڑا سمجھ کے ٹکریوں میں پھینک دیا اور ریپورٹیں لکھیں جی ان کے پاس نہیں ہے مجبوراً یہاں کے غیرت مند مظلوم عوام نے رد عمل اور مظاہمت کے طور پر ان ظالموں کے خلاف اٹھے اور اغواکاروں میں سے ایک کو روک لیا پھر آپ سب موزد صاحبی عزرات آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ یہاں گورنمنٹ ڈیپٹی کمیشنر بزریہ ڈیپٹی کمیشنر اور ایس پی خوزدار اور علماء کا وفد جمید علماء اسلام کے موزد علماء کا وفد یہ آئے بطور مسالیات کار پڑے اور جن کا کہ ان افسران جو ان کے پوسٹ جن کی پوسٹنگ انہوں نے کروائی تھی اسی ڈیڈ سکوٹ کے سر برانے جنہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ ان کے نیجی جیل میں نہیں ہیں تو مولانا صاحبان بھی گواہ ہیں اور خود ایس پی خوزدار اس زمانے کے اور ڈیپٹی کمیشنر خوزدار گواہ ہیں کہ ایس سی کے دفتر میں خود لیویز گئی وہیں سے خود آبش کو بازیاب کرا کے لائی جو انہوں نے لکھا تھا اس ڈیڈ سکوٹ کے سرورہ سے مل کے کہ ادھر نہیں ہے وہیں سے بازیاب کرا کے لائی اور پھر علماء ادھر آئے افسران ادھر آئے ہمیں تصویریں دکھائیں کہ جی یہ ہیں خود آبش جو ستر سالہ بزرگ ہیں وہ بازیاب ہو چکے ہیں یہ بیٹھے ہوئے تو پھر ہم نے قبائل سے درخواست کی تو وہ جو اغواکارتا خود آبش کا جس کے خلاف احفائی آر جن لوگوں کے خلاف نہیں کاٹی گئی تو اس کو گورنمنٹ نے جدر قبائل سے لیا اور ادھر لے گئے ایسی صاحب کے دفتر میں یہ سارا تبادلہ ہوا اور معاملہ ختم ہوا لیکن آنن فانن دو دن بعد یہ لشکر لے کے چڑ دوڑے بادڑی پر جو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ وڈ میں پاکستان کا قلعہ ہے اور را فنڈڈ جو ڈیت سکوڈ ہے ہندو بنیے کے جو قرائے کے قاتل ہیں ان کے مقابلے میں الحمدللہ پاکستان کا قلعہ ہے اور ہمیشہ اتنی سیاسی و فکری جد و جہد کے ذریعے ہندوستانی ان کاسا لیسوں کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا بادڑی کے اس غیرت مند عوام نے اور ان کے حامیوں نے پورے وڈ میں کبھی سر نہیں جھکایا جا چاہے وہ وحی سے ہوں چاہے ٹرہ کھلا سے ہوں چاہے وہ سارونہ سے ہوں سب تیسی لارڈنجی سے ہوں یا پورے ذلہ خوزدار کے باقی جگہوں سے ہوں بلسان کے جگہوں سے انہوں نے سر نہیں جھکایا الحمدللہ انہوں نے لشر کشی کی انہوں نے چڑائی کی انہوں نے گھروں پہ میرے اپنے گھر پہ اور باقی گھروں پہ شیلنگ کی موٹر کے گولے اور بڑے بڑے کیلبر کے گنز چلا ہے انہوں نے انہوں نے مظلوم عوام کی جائدادوں پہ قبضے کی کوشش کی قتل عام کی کوشش کی اور ہر طرف سے ناکب بندی کی مین آر سی ڈی سے ناکب بندی کی اور ہر کچھے راستے کو بند کرنے کی کوشش کی تو اپکس کمیٹی کا یہ فیصلہ ہوا چونکہ ہزاروں عوام اس سے متاثر تھے تیس چالیس ہزار عوام وٹ سے نقل مکانی کر چکی تھی لوگوں کا راشن پانی بند تھا سکول کالیجز بند تھے تو اپکس کمیٹی کے اس فیصلے کا جو کہ ہمارے مطالبات اس نے نہیں مانے انہوں نے اپنا فیصلہ کیا لیکن وٹ کے عوام کے مفاد میں اس فیصلے کو ہم نے تسلیم کیا ہم اپنی گورنمنٹ سے ہم اپنے فورسز سے نہیں لڑ سکتے پاکستان کے وہ محافظ ہیں عوام کے وہ محافظ ہیں law enforcement agencies ہم سب کو انہوں نے ہی سیکیورٹی دینی یا امن دینا ہے ٹھیک ہے چار مہینے میں وہ ناکام رہے لیکن بلاخر انہوں نے فیصلہ کیا وٹ کے عوام کے مفاد کی وجہ سے غریب مساکین کے مفاد کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے جو بے گھر جو مظلوم بے گھر ہوئے ان کی وجہ سے ہم نے تسلیم کیا ڈیڈ سکوٹ کے سربراہ کی سیاست محافظ صافی عزران ڈیڈ سکوٹ کے سربراہ کی سیاست بلکل دفن ہو چکی ہے اس کا مکروح چہرہ اس کے فاشسٹ گروہ کا مکروح چہرہ بدنما چہرہ ان بیڑیوں کا ان دہشتگردوں کا سب کے سامنے آیا ہو چکا ہے چاہے تنظیموں کے ذریعے لوگوں کا قتل عام کیا انہوں نے پھر انہی لوگوں کی لاشوں پہ انہوں نے سیاست کی مسنگ پرسنز ان ذمہ داروں نے مسنگ پرسنز کی اوپر سیاست کی اور عمران خان کے گورنمنٹ میں یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے گورنمنٹ میں یا شہباد شریف صاحب کے بعد میں ابھی گورنمنٹ میں جو انہوں نے مرادت لی جو انہوں نے عربوں کھربوں کے فنڈز لیے فج سکیموں کے ذریعے اپنے دشتگردوں میں اور خود اپنے پیٹ بھرے اور اپنے دشتگردوں کے پیٹ بھرے عوام کے سامنے سب آیاں ہیں جس طریقے سے یہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں ایوانوں میں بکے یہ اور جس کومپرسی کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا تھا جس قومی حقوق کا راگ علاپتے تھے یہ مسنگ پرسنز کا جس طریقے سے انہوں نے سودا کیا چند وزارتوں کی خاطر اور عربوں روپوں کے بولسان کی عوام اس سے بہت خوبی واقف ہیں اور پہلے بھی انہوں نے لشر کشی کی ہر دشتگردی کی اپنے راف ہنڈر لشکروں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کا قتل عام کرایا بولسان کے عوام آج سوشل میڈیا کا دورہ آنکھیں کھول چکی ان کو پہچانتی یہی وجہ ہے کہ پچھلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اگر اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ سے یہ مگر مچ کے آنسو بہا کے معایدہ نہ کرتے تو ان کو کسی صورت میں ادت سیٹے نہیں ملنی تھی خود وقت میں الحمدللہ ہم نے ان کا زبردست مقابلہ کیا اور وہ باولے کتے کی طرح دوڑ رہے تھے اتحادوں کے لئے جمعیت علماء اسلام سے اتحاد کی بدولت بال بال انہوں نے اپنی سیٹ بچائی بڑی مشکل سے اس وقت بھی انہوں نے دہشتگردی اپنی نہیں چھوڑی اسی سالہ بزرگ میر عبدالعفور لانگو کو انہوں نے اغوا کیا آپ صافی حضرات گواہ ہیں الیکشن سے چار دن پہلے روڈ بلوک ہوا اور اس کے بعد جو انہوں نے جھوڑ بولا عبدالعفور پہ بزرگ عبدالعفور پہ اور بعد میں وٹ کے تمام عوام کے سامنے ان کا جھوٹ ان کی منافقت آیا ہوئیں تو انہوں نے یہ بخوبی دیکھ لیا کہ ہماری دو نمبر سیاست آیا ہو چکی دوہزار اٹھارہ سے اب تک پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اور پھر پی ٹی ایم انہوں نے تمام ناجائز وزرائع استعمال کیے مخالفین کے قتل عام اور ان کو دبانے کے لیے ابھی پچھلے بلدیاتی انتخابات میں جو عبرتناک شکست ہوئی ان کو زلے میں اور خوزدار منسپل کارپوریشن میں تو یہ بالکل بوکھلا گئے اور اگلی اگلے الیکشن میں انہوں نے وڈ میں جس کو اپنا استغفراللہ وہ بالکل موروسی سیٹ وہ کہتے ہیں تو یہاں ان کو اپنی شکست واضح نظر آئی صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی شکست سے بچنے کے لیے ایک ظالم جاگردار فیوڈل اور ڈیت سکوٹ کے سربراہ نے یہ لشکر کشی کی اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے اس اکیزویں صدی میں اس جدید دور میں چنگز و حلاکو کی یادے تازہ کر دی میں نے پہلے کہا کہ تمام سیول سوسائیٹی کو صحافی حضرات کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور خود حقائق کا جائزہ لیں کہ کیا پاکستان میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے ہزار سال پہلے ایک مطلق العنان ایک جاگیردار ایک ظالم ایک جابر ایک دہشتگرد جو اپنے مخالفوں کو سیاسی مخالفوں کو حق بات کہنی کی پاداش میں ان کا قتل عام کرنا چاہے ان کو بھوک سے مارنا چاہے ان کا گھراؤ کرنا چاہے تو یہ ایک سوال یا نشان ہے کہ ملک میں کیا پاکستانیوں کو اس طرح لا وارث چھوڑا جائے کہ کوئی بھی دہشتگرد اور انڈین ڈیت سکوٹ کا سربراہ جس طرح چاہے وہ لوگوں کا قتل عام کرے اور ان کے راستے بند کرے اور ان کے گاؤں کو ان کو صفائے ہزتی سے ان کے شہروں کو مٹانے کی کوشش کرے تو اس نے کیا وہ سب کے سامنے اب یہ اپکس کمیٹی کے فیصلے سے پہلے جو عوام کے سخت رد عمل کی وجہ سے جو ان کی نیتیں تھیں ظلم و جبر کی الحمدللہ وہ آپ لوگ گوائیں دنیا گوائیں ان کو موک ہی کھانی پڑی اس ظالم جابر ڈیت سکوٹ طبقے کو اور ان کو الحمدللہ شکست فاش ہوئی اپکس کمیٹی کو تو اس معاملے میں یہ لوگ خود لائے کہ جب شہباز شریف کے آخر گومنٹ کے آخری دنوں میں یہ ڈیت سکوٹ کا جو سربراہ ہے گوڈ فادر یہ گیا اسلامباد اسٹیبلشمنٹ سے اس نے ملاقاتیں کی اور ان کو خود اس نے انٹروین کرنے کا کہا وڈ کے معاملے میں اور آیا صادق جو ایمینے مسلم لیگ کے رہے ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے وہ گوہ ہیں صافی حضرات ان سے پوچھ سکتے ہیں انہوں نے خود معایدہ کیا کہ 18 جن سے پہلے والی پوزیشن پہ جائیں اور بعد میں پھر یہ اس سے پھر گئے لیکن آخر میں یہ خود رائے فرار اپنے لیے چاہ رہے تھے اپکس کمیٹی کے فیصلے کے فورم بعد انہوں نے رات و رات پسپائی اختیار کی یہ اس بات کی گواہ ہے کہ دل میں اس فیصلے سے وہ خوش تھے لیکن بہرحال ان بہروپیوں کو اپنی گندی سیاست تو کرنی ہے اپنی سیاسی موت کو دیکھتے ہوئے اور اس چار ماہ کی لشکر کشی میں اپنی بردناک شکست کو دیکھتے ہوئے اسی طریقے سے انہوں نے اب ایک گمراہ اور قاتل مارچ کا اعلان کیا ہے جیسے انہوں نے دوہزار چھے میں گوادر سے ایک مارچ کا آغاز کیا جس کا نام انہوں نے لشکری بلوستان مارچ رکھا تھا جب وہ مارچ ان کی ناکام ہوئی لانگ مارچ تو ان دونوں ڈیت سکوٹ کے سربراہ بھائیوں نے اسی اپنے مارچ کا نام اپنے دشدگرد تنظیم پہ رکھ دیا تو یہ لشکری بلوستان پارٹ ٹو ہے یہ اس یعنی لشکری بلوستان مارچ کا پارٹ ٹو ہے اُس زمانے میں انہوں نے مارچ کے بعد جو گل کھلائے جو ظلم کے پہاڑ بلوستان کے عوام پہ توڑے اب پھر وہی بات یہ دہرانا چاہتے اور اپنے جو ان کی دو نمبر سیاست تھی جو مردہ ہو چکی ہے اب اُس کے مردہ جسم میں یہ ایک پھر مصنوعی روپ ہوں نہ چاہتے ہیں بلوستان کے عوام باشعور ہے اس دفعہ عبرتناک انجام ہوگا انشاءاللہ ان کے مارچ کا کیونکہ ان کو پہچان چکے ہیں لوگ تمام ان کے برے کرتوتوں سے لوگ واقف ہیں اور بلوستان کے عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وڈ کے عوام نے ان کے تابوت میں آخری کل ٹھونک دی ہے اس بہران سے نکلنے کے لیے اس سیاسی شکست سے نکلنے کے لیے اس اپنے خود کے پیدا کردہ گندے کھیل میں جو ڈوب چکے ہیں اس سے نکلنے کے لیے یہ ہاتھ پہ ارمار رہے ہیں اور باقی بلوستان کے سادلو عوام کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں مجھے امید ہے بلوستان کے اپنے عوام پہ تمام بلو جبراوی عوام پہ انشاءاللہ وہ ان کو ناکام کریں گے پاکستان کا اور بلوستان کا امینے کے حوالے سے بھی ہلکے میں آتا ہے وٹ جو خوددار کا ہلکہ ہے صوبائی اسمبلی جو بلوستان کی ہے اس کے حوالے سے وٹ کا اپنا ہلکہ ہے جو نئی ہلکہ بندیوں میں کچھ نئے علاقے ڈالے گئے ہیں فائنل جو بھی اس کا وہ آئے گا ظاہری بات ہے سیاست سے فلاحی سیاست سے عوام کے مفاد کی سیاست سے ہمارا چولی دعوان کا ساتھ رہے ہیں میرے دادا اسی ہلکے سے امپی اے رہے ہیں حاجی نیک محمد خان ان کی مخالفت میں میرے والد صاحب بھی ان کی مخالفت میں امپی اے رہے ہیں میں خود تحصیل ناظم یہاں سے رہا خود پچھلی دفعہ میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اس سے پہلے سوراب سے میں نے کیا ابھی ظل الیکشن ہم نے ہمارے اتحادیوں نے جیتا تو وہ تو لازمی بات ہے میدان ایسے دہشتگردوں ویسے مخالفین کے لئے آدمی خالی نہیں چھوڑتا ہم را فندڈ ڈیت سکوٹ کے لئے ہم میدان کیسے خالی چھوڑیں گے عوام کو حقیقت معلوم ہے جنگ میں آپ لوگ کو دعوت دیتا ہوں ادھر آ جائیں جنگ کس نے مسلط کی آپ لوگ تحقیقات کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا جند انڈیان ڈیت سکوٹ نے مسلط کی لشکر کشی کی تین کلومیٹر آگے آئے ہمارے ہمارا جو یہ گھر ہے جو آبائی اور عوام ہیں جو ہمارے لوگ ہیں ان کی ہر طرف سے ناکہ بندی ہمارے لوگوں نے بروقت ڈیپٹی کمیشنر کو بتایا جو جمیل بلوچ صاحب تھے بروقت ایس ایس پی خوزدار فات خوصہ صاحب کو بتایا ان کے حملہ آور ہونے سے دو دن پہلے بتایا کہ جب وہ خدابش والا معاملہ حل ہوا اس کے اگلے روز جب ہمیں معلومات ہوئیں کہ ہمارے لوگ تو اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں انہوں نے لشکر کشی باقاعدہ کیا اور وہ جو لشکر بلسان کا کیمپ ہے میں نے کابڈی کے پاس ادھر سینکڑوں لوگوں کو جمع کی ہم نے بتایا ہمیں معلومات ہوئیں قبائلی علاقہ ہے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ حملہ کرنے والے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا ہم نے ان میڈیٹرز کو بھی بتایا جو ہمارے درمیان میں پڑے تھے ان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا اور دو دن پہلے بتایا تیسرے دن وہ حملہ آور ہو گیا اور تین کلومیٹر آ گیا گیا اور ہمارے راستوں کو انہوں نے بند کر دیا عوام اٹھی یہاں سے ایک فرد تو مقابلہ نہیں کر سکتا عوام اٹھی یہاں سے اور انہوں نے اپنا دفاع کیا جبکہ اس وقت کی گورنمنٹ ناکام ہوئی لائن فورسمنٹ ایجنسیز ناکام ہوئے میڈیٹرز ناکام ہوئے تو آخری ہتھیار کے طور پہ عوام خود اٹھی اور ان کے مقابلے کے لیے گئے اور مزید آگے بڑھنے سے ان کو روکا یہ آن ریکارڈ ہے میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا تو اس تمام جو تباہی کا مجرم یہی رحیم خانزیر ٹول آئے لاشر کشی انہوں نے کی اور اعلان کیا ان کی باتیں وڈ میں زبان زدہ عام پہ ہیں کہ جی یہ قتل عام کریں گے ایسے کریں گے ان کے گھروں کو مسمار کریں گے باقاعدہ ہیوی مشنری انہوں نے تیار کر رکھی تھی گھروں کو مسمار کرنے کے لیے اپنے جو وڈ شہر کو بھی برباد انہوں نے کیا وڈ شہر کے اندر میں کہتا ہوں اربو روپے کی چوری ہوئی ہے تمام ان کے گھرے میں تھا اسی دوران ان کے جو ڈیت سکوٹ کے جو کارندے ہیں کرائی کے قاتل انہوں نے تمام دکانوں کا صفایہ کیا یہی وجہ شرمندگی کے مارے وہ دکانیں نہیں کھول رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم کورپ کریں بلا شبہ عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن اس تمام تر ہم پہ اور عوام پہ ہماری عوام پہ اپنی عوام پہ اور تمام وڈ کی عوام پہ ظلم کا ذمہ دار وہی ایک طبقہ ہے جس نے جنگ مسلط کی اور اب جب اپکس کمیٹی نے جنگ بندی کی مرشے خالی ہو گئی تب بھی رونا رو رہے ہیں کیوں ایسا ہوا یعنی اس سے ان کی نیتیں واضح ہیں وہ کیا کرنا چاہتے تھے وہ مزید وٹ کو برباد کرنا چاہتے تھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ جو لوگ جن کے نقصانات ہوئے ہیں ان کو بہت وقت لگے گا اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوئے عرب و خرب و روپے کی فصلیں تباہ ہوئے ہیں کاروبار زندگی تباہ ہوئے اب یہ تمام جہلوان کے تمام لوگ بلسان کے تمام لوگوں کا ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کی ہم مدد کریں ان کی دادرسی کریں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ان کے لئے کریں سب سے پہلے ہم بلوش براہ ہوئی عوام پہ مینگل قبیلے پہ پھر ہمارے ہمسائے قبیلوں پہ فرض ہے اس کے بعد گورنمنٹ پہ بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی مدعوہ کریں خیر خواہی کے حوالے سے جہلوان میں خصوصاً جس طریقے سے جہلوان کو وڈ کے اس صورتحال میں کردار ادا کرنا چاہئے تھا ضرور ان کی خواہش ہوگی کوشش کی ہوگی لوگوں نے لیکن بہرحال خاطر خواست کے نتائج نہیں ہوئے ضرور ایک ایک سوالیاں نشان ہے جہلوان کے حوالے سے باقی رہا مجموعی طور پر بلسان کے حوالے سے میں مشکور ہوں خانف کلات خان سلیمان دعوت کا اور ان کے فرزند کا پرنس محمد کا کہ وہ آئے انہوں نے بڑی ایماندارانہ کوششیں کی اور ہم سب ہم ہماری جماعیت اور وڈ کے عوام مشکور ہیں آغا عمر احمد زہی کا اور ان کے وفد کا کہ پچیس سے زیادہ ساروان جھالوان کے سرداران متبرین ان کے ساتھ تھے وہ آئے انہوں نے پوری ایمانداری سے کوشش کی باقی کچھ لوگوں کا میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ خیرخواہی کے لبادے میں کچھ بدخواہ آئے اور وہ چاہتے تھے کہ منگل اقوام آپ اس میں دست و گریبان ہو اور جو پہلے دو دن کی دو تین دن کی جو جھڑپے ہوں اس کے بعد جو جھڑپے ہوئیں اس کی تمام تر ذمہ داری بلکہ تمام تر کی بجائے بہت ساری ذمہ داری وہ اسی خیرخواہ کے روپ میں جو بدخواہ آئے ان پہ آئے دھوتی ہے وہ مکمل طرف دار تھے وہ ایک فریق کے کہنے پہ آئے تھے اس فریق سے ہلکی سی اسی پارٹی کے وہ پارٹی کا شخص ہے وہ ذاتی کچھ ان کے اختلافات تھے پارٹی کے اندر اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے وڈ کے مظلوم عوام سے چاہے ادھر کیوں چاہے ادھر کیوں ان کے خون کو انہوں نے سیڑھی بنایا اپنے تعلقات کو سوارنے کے لیے اور ایک اور ڈیڈ سکوٹ جو انڈین ڈیڈ سکوٹ کے سربراہ کو خوش کرنے کے لیے مکمل طرف داری انہوں نے کی اور انہوں نے اس طرح کا اس گروپ نے کام کیا کہ آئندہ میں درخواست کروں گا صافیوں کے توسط سے پورے بلسان سے کہ جو یہ گروہ تھا کہ اس سے ہوشیار اگر کسی کو اپنے آپ کو بھائی دو جھگڑتے ہیں دو قبیلے جھگڑتے ہیں دو گروہ جھگڑتے ہیں اگر ان کو اپنے درمیان خیر خواہی مقصود ہے تو ان سے ہوشیار یہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں خیر خواہ ہرگز نہیں ہم نے سبر کا دعوان پکڑا گوا تھا ہم شروع میں ہی سمجھ گئے تھے جب یہ لوگ آئے تو اس وفد میں ایک شخص تھا ہم سمجھ گئے کہ یہ فساد برپا کرنے کے لیے آئے لیکن ہماری جو ذرین روایات ہیں پھر اس خاندان کے بڑوں سے ہمارا بہت پرانا گہرا تعلق رہا ہے تو اس تعلق کی خاطر بلوچی برا ہوئی رسم کی خاطر ہم نے ان کو بخیر کیا عزت سے سمجھنے کے باوجود لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آخر میں اس حد تک وہ منگل قوم کے دشمن ہیں ان کے درمیان قتل و غارت گری چاہتے ہیں کہ آخر میں جب اپکس کمیٹی کا فیصلہ آیا بجائے لشکر کشی ختم ہونے کے کا خیرمگدم کرتا وہ شخص انتہائی زہریلا اور ڈسنے والا اس نے بیان دیا جس پہ اس کی اصل نیت یعنی بلوچ دشمنی منگل دشمنی پورے طریقے سے واضح ہو گئی اس معاملے میں جیسے میں نے آغا عمر کا ذکر کیا پرنس محمد کا ذکر کیا خان صاحب کا اسی طرح بیچ میں کچھ تلخیاں ہوں اس کے باوجود یہ بات نامناسب ہوگی اگر میں چھپا ہوں اس معاملے میں بہت بڑا کردار رہا خیرخواہی میں اور خیرخواہی کی انہوں نے وہ جمعیت علماء اسلام کے مولانا کمردین کا اور اس زمانے کے جو ڈیزی صاحب کا کہ انہوں نے مل کے اس مسئلے کو دراصل ختم کر دیا تھا اور خیرخواہی مکمل ہو چکی تھی کہ جب میں نے کہا کہ ایک بزرگ ہمارے کارکن کو اغوا کیا گیا اس مسئلے کو حل کیا انہوں نے اور دن رات لگا کے بڑی خواری کر کے تو انہوں نے بڑی ایمانداری سے کوشش کی اس معاملے کے شروعات میں بعد میں شاید ان کے بس سے باہر ہو گئی باتیں تو علماء کے حوالے سے مولانا کمردین اور ان کے ساتھیوں کا میں ذکر کروں گا کہ انہوں نے بڑی ایمانداری سے کوشش کی مسئلے کو ختم بعد میں شاید ان کی بات نہیں چلی لیکن شروع میں انہوں نے مسئلے کو دراصل ختم کر دیا تھا اور اس کے لئے اخراج تحسین کی مستحق موسیقی موسیقی